بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ہائی ریسے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہو پینٹ چکی کی ریسپی آئیں گے دیکھتے ہیں اس کے لئے میں کن کن چیزوں کے زیادہ یہ کیسے بنائی جاتی ہے سب سے پہلے ہمیں دو ڈواپ کے قریب آئل چاہیے ہم نے بس گریسنگ کرنی ہے ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں گھی آئٹ کریں گے سیونٹی فائی گرام اس میں جائے گا گڑ دس ٹیبل سپون پینٹ کے ہیں ان کو میں نے چھیل لیا ہے موپلی کے آئین کوکن پروسس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چولائز لائے لیا آج بلکل میڈیم ٹو لو پہ ہے اب میں اس میں جو موپلی کیا ہے وہ میں ڈال کے اس کو ڈرائی روز کرلوں گی ڈرائی روز کرنا اس لئے ضروری ہے تاکہ جو بھی موپلی میں موششر ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے اس میں تھوڑا سا کنچینس آج ہے موپلی ڈرائی ہوسٹ ہوگی تھی آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے احتیاط سے کرنی ہے اس کے بعد میں نے ایک پلیٹ میں اس کو نکال گراہ دیا ہے اسی پین میں میں بلکل لو آنچ کر دیا ہے میں نے گھڑ کو جو ملٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس گھڑ جو ہے وہ کافی بڑے پیس کی فارم ہے تو پہلے آپ اس کو توڑ لیں دینا آپ اس کو چھوڑ چھوڑی پیسیز کی فارم میں ملٹ کرنے تو وہ جلدی ہو جائے گا گھڑ گھڑ یہاں پر ملٹ ہو رہا تھا تو میں نے بیٹر پیپ پڑے لیا اس پر میں نے دو ڈرائپ آئل کے ڈال کے اس کو اچھی طرح گریز کر لوں گی اچھا اگر آپ کو لگے کہ میرا گھڑ جو ہے وہ جلجے کا بلکل لو آنچ نہ ہو چھوڑے کی کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ چھوڑے کی بلکل لو آنچ نہیں ہوتی اگر لو کر رہا تو وہ بند ہو رہتا ہے تو آپ اس میں بلکل ہلکا سا پانی کا چھٹا دے سکتے ہیں تاکہ جو ہے آپ کے گھڑ نی اس میں شائن آجا اگر گھی زیادہ ہو گیا تو یہ ہماری جو جی کیا وہ جمع گی نہیں اچھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو روست کی ہوئی موپلی تھی وہ ڈالی ہے پہلے میں تھوڑی ڈالی تھی تاکہ میں انتاظہ لگا سکوں گے کتنی اس میں جائے گی لیکن جتنی میرے روست کی تھی وہ ساری اس میں ایڈ ہو چکی تھی بلکی اس میں تھوڑی اس میں زیدہ ایڈ ہو جاتی تو وہ بھی چل جاتی آپ اپنی روست کر کے موپلی رکھ لی جائے گا بعد میں آپ کی جتنا گ ایڈ گریز کر کے میں نے بٹر پیپر رکھا تو اس کے اوپر میں نے سارا یہ مٹیڈل ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ شلف کے اوپر یا کسی بھی پلیٹ میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے کام کوشش کر رہی تھی کسی طرح یہ سپریڈ ہو جائے لیکن یہ کیلویکٹیزم کی آپ نے گرم گرم ہی سپریڈ کرنی ہوتی ہے تو میں سے تھوڑی تھوڑی غلطیاں ہو رہی تھی میں نے جس طرح بٹر پیپر اس پر فولڈ کیا تو وہ فولڈ بھی نہیں ہ ہوا چپک گیا کیونکہ میں نے دوسری طرف آئل نہیں لگایا تھا تو آپ اس کو احتیاط سے جو ہے وہ اس کو شیب دے لیں میری تو یہ ریگولر سی شیب آئی تھی چلویں کوئی بات نہیں اچھا اس کے بعد میں نے جو یہ نارمل تھنڈا ہو گیا تھا تو پھر میں آپ نے اس کے پر سے بٹر پیپر تارنبل کے تو اثر رہ گیا تھا تو اس کے بھی میں نے کام کوشش کر رہی تھی کہ یہ اترجے اور اس کے بعد میں نے اس کی کٹنگ کر لیے بھی ہلکا سا نیم گرم تھا لیکن یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور تک ہو گیا تھا مطلب اور ک� تو لوگ کے لئے انف ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے لازمی شیئر کریں تھنکس فار واشنگ